بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہیلڈی ہوں گے تو گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور گرمیوں میں بہت لائٹ لائٹ سا کھانے کو دل چاہتا ہے تو اسی حوالے سے آپ کے لئے لے کر رہی ہوں آج بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں آلو کی تہاری جس کو بنانا انتہائی آسان ہے لیکن کھانے میں ایک دم لا جواب بنے گی گرم گرم آلو کی تہاری کو آپ سرف کر سکتے ہیں ٹاماتر کی چٹنیاں اور اچار کے ساتھ اس کے علاوہ رائٹے کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی تو چلیے پھر فٹا فٹ سے اس مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی سے آلو کی تہاری کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو کی تہاری بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پتیلی لے لیا اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک کپ آئل آپ چاہیں تو یہاں پر کھی کا بھی سمال کر سکتے ہیں کھی اور آئل کی کونٹیٹی کو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کچھ اس کے اندر کھڑے مسالے جائیں گے جس میں میں نے دو تیز پات کے پتے لیئے ہیں ایک میں نے لے لیا یہاں پر دارچینی کا ٹکڑا بڑا دو بڑی لائچی لے لیا پانچ چین میں نے لونگ لے لیا دس بارہ میں نے کالی مچوں کے دانے لے لیا اور ایک چائے کا چمچ میں نے لیا سابس سفیز زیرا سارے کھڑے مسالے میں نے پتیلی میں شامل کر دیا اب ان کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی تاکہ ان کی خوشبو جو ہے وہ آئل میں آ جائے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی پیاز تو یہاں پر دو درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے جن کو میں نے باریک کاٹا تھا اور اب اس کو میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیاز ایٹ کرنے کے بعد جو ہے نا پیاز کو بھی ہم فرائی کریں گے تب تک جب تک اس میں لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا بس ہلکا سا ہم نے گولڈن کرنا ہے پیاز کو زیادہ تیز گولڈن نہیں کرنا تو یہ دیکھئے بلکل لائٹ لائٹ سا گولڈن کلر اس میں آ جکا ہے پیاز میں بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے لیسن ادھر کا پیسٹ تاکہ اس کا کچھا پنج ہوئے وہ ہتم ہو جائے تو تقریباً ایک منٹ کے لئے میں نے لیسن ادھر کو بھون لیا تھا اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے آلو تو میں نے یہاں پر تین درمیانے سائز کے آلو لیے تھے جن کو میں نے لمبائی میں کٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آلو کی کونٹریٹی کو بھی آپ اپنے سائز سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آلو کو بھی میں نے دو منٹ کے لئے بھون لیا تھا اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ٹاماٹر تو میں نے یہاں پر دو درمیانے سائز کے ٹاماٹر لیے تھے جن کو میں نے لمبائی میں کٹ کر اس کے اندر ایٹ کیے ساتھ ہی اس کے اندر میں ہری میچ کا پیسٹ بھی شامل کروں گی تو یہ آپ اپنے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا تکھا آپ پرسن کرتے ہیں میں نے دس سے بارہ ہری میچ لیتی جن کو میں نے پیس کر اس کے اندر ایٹ کر دیا تو یہاں پر میں نے ٹاماٹر ہری میچ کو بھی کچھ سیکنڈ کے لیے گھون لیے ابیسکہ ہم کچھ سکھے مسالے ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے لیا ہے حلدی پاودر Surprise ایک چاہ کا چمچ گرم مسالہ پاودر لیا ہے ایک چاہ کا چمچ ایک چاہ کا چمچ میں نے بھونبا کھٹاوہ سکہ دانیا لیا ہے اور ایک ہی چاہ کا چمچ میں نے وں پہ لール مرچوں کا پاودر لیا ہے اور ہری میرچوں کا مفہن ہے ان میں یہاں پہ استعمال کیایا ہے تو لال مرچہ آپ نے سوڑی کم ہی ایٹ کرنی ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا اور ایک چاہ کا چمچی میں نے یہاں پر بھونی بھی کوٹی بھی سونف لے لیے اب یہ سارے سوکے مسالے ڈالنے کے بعد میں ان کی بھی بھونائی کروں گی کچھ دیر کے لیے تو سوکے مسالوں کو بھی میں کچھ دیر کے لیے بھونوں گی لیکن ساتھ ہی یہاں پر میں نے دیکھے تھوڑا سا کھنگال بھی ایٹ کر دیا تاکہ ہمارے مسالے جو ہے وہ جلے تو یہاں پر دیکھئے اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تاکہ ساری چیزوں کا جو کچھا پنینا وہ ختم ہو جائے تو تقریباً دو منٹ کے لیے میں نے ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بھون لیا تھا اب اس کے اندار ہم ایٹ کریں گے پانی تھوڑا سا پانی میں نے ایٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر آلووں کو گلانا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر پانی کے استعمال کیا ہے اب بس اس کو کور کریں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہم لو فلم میں پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ آلو ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں تو یہاں پر دیکھئے تین منٹ ہو گئے تھا آلووں کو لو فلم میں پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں تو میں آپ کو آلو بھی چیک کروا دیتی ہوں کہ یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ دیکھئے تو آلو بھی بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے تو بس اس ٹائم پہ آ کرنا ہم دو منٹ کے لیے اس کی مزید بھنائی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی آئٹ کریں گے تو میں یہاں پر چونکہ دو گلاس چاول کا سمال کر رہی ہوں تو اس لئے میں یہاں پر تین گلاس پانی آئٹ کروں گی تو جس گلاس سے آپ چاول نہ پیں گے پانی بھی ناپ کے اس کے اندر آئٹ کیجئے گا تو تین گلاس میں نے پانی آئٹ کر دی ہے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں نمک بھی میں چیک کر لیتی ہوں تو یہاں پر مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو نمک میں اور آئٹ کر دیتی ہوں نمک آئٹ کرنے کے بعد اس کو میں دوبارہ سے مکس کروں گی اب اس کو ہم کور کریں گے اور پانی میں ہم بوائل آنے دیں گے تو یہاں پر دیکھئے پانی میں اچھے سے بوائل آ چکے ہیں بس اس ٹائم پہ آ کرنے اس کے اندر ہم آئٹ کریں گے چاول تو یہ دو گلاس چاول میں نے لیے تھے جن کو میں نے اچھی تانہ سے دھو کر اور آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا تو اب یہ سارے چاول جو ہے میں نے پتیلی میں شامل کر دی ہیں اب ہلکے آتوں سے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ثابت ہری مرچے بھی میں آئٹ کریں اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور فلیور بھی بہت اچھا آئے گا ساتھ ہی اس کے اندر میں کچھ کڑی پتے بھی آئٹ کروں گی اس سے بھی بہت ہی اچھا فلیور آئے گا ہماری آلو کی تیاری میں اور تھوڑی سی میں پودینے کی پتیاں بھی کٹ کے ڈال دیتی ہوں اچھا آخر میں جو تین چیزیں ہم آئٹ کریں اس سے تو آلو کے تحاری کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیکس لیول تک چلا جائے گا تو بس اب اس کو بھی میں ہلکا سا مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کریں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا اور تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ نہیں جاتا تو یہاں پر دیکھیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا اور ہلکا پلکا سا پانی اس میں رہ گیا ہے تو بس اب یہ دم کے لیے چاوال جو ہے نا بلکو ریڈی ہو چکے ہیں اب پتیلی کو میں ہٹا دوں گی اور یہاں پر کوئی پرانا تاوہ رکھوں گی اور اس کے اوپر اب اس پتیلی کو رکھ دوں گی اس کا جو ڈھکن تھا نا اس کے اوپر میں نے کپڑا چڑھا دیا اب اس کو ہم دم پہ رکھیں گے تقریباً بارہ سے پندہ منٹ کے لیے لو فلیم پہ تقریباً پندہ منٹ ہو گئے تھے چاولوں کو دم پہ رکھے ہوئے تو آئیے چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوشبویں آ رہی ہیں چاولوں میں سے اور یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے مزیدار سے ہماری آلو کی تہاری بن کے تیار ہوئی ہے تو آلو کی تہاری ہماری بلکو ریڈی ہے آئیے اس کب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی آلو کی تہاری بن کے تیار ہے جس کو ہم سرف کریں گے ٹیماتر کی چٹنے کے ساتھ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی بھی ریسپی آپ سے شیئر کر دوں گی اور ساتھ اچار کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ اس کو رائٹے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئیں تو کانڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں Thank you for watching اللہ حافظ